کنتم خیر امت اخرجت للناس انسان ساری مخلوق میں افضل ہیں اور میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے سارے انسانوں میں سب سے افضل ہیں ان کو اللہ نے اور زیادہ فضیلتوں سے برکتوں سے مالہ مال کیا یہ وہ مخلوق ہے یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ امت ہے کہ جو صرف ارادہ کرتی ہے نیکی کا کرتی نہیں ارادہ کرتی ہے تو اللہ نیکی کرنے کا عجر عطا فرما بھی دیتا ہے یہ ابھی پلان کرتی ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو راب اس کا ثواب شروع بھی فرما دیتا ہے لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے لوگوں کو نیکی کے ارادے کرنے ہی چھوڑتے جا رہے ہیں نیکی کی منصوبہ بندی کرنے ہی چھوڑ دی ہے خیر کے لیے پلان کرنے ہی چھوڑ دیا ہے بہت سارا وقت بیکار گزرتا ہے بہت سارا وقت چراہے پہ گزر گیا بہت سارا وقت گپوں میں گزر گیا عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں ایک دھیر سارا طبقہ ہے جس سے پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہو تو کہتے ہیں بس کچھ بھی نہیں ٹائم پاس کر رہا ہوں تو میں کہتا ہوں یار اتنا فالتو ٹائم کہاں سے آیا جسے پاس کرنا پڑا میں بور ہو رہا ہوں تو میں کہتا ہوں بور ہونے کے لیے وقت کہاں سے لیا آپ نے آپ تو مسلمان ہیں آپ کا تو وقت شریعت نے بڑا قیمتی کر دیا ہے آپ تو ایک منٹ میں تین بار سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں آپ کو تو ذرا سا وقت ملے تو آپ جا کے دو رکھت نماز کی نیت بان سکتے ہیں آپ کو تو تھوڑا سا وقت ملے تو آپ کے تو نبی پاک علیہ السلام نے یہاں تک ہماری تربیت کر دی ہمارے حضور فرمانے لگے تم کانٹا اٹھا سکتے ہو نا گلی سے تو وہی اٹھا دینا اس پر بھی رب صدقے کا ذواب عطا کرے گا تو یہاں تو کانٹوں سے بڑی ہوئی گلیاں ہیں میرے نبی پاک نے تو فرمایا تھا کسی مومن کو بس خوش کر دینا وہ چاہے لمحے کے لیے ہی ہو اس کے دل میں راحت ڈال دینا اسے تسلی دے دینا روتے ہوئے آنکھ آنسو پونچ دینا اس کو کہہ دینا میں تیرے ساتھ ہوں فرمایا مومن کے دل میں تم نے خوشی داخل کر دی تو ساٹھ سال نفل پڑھنے سے اللہ تمہیں زیادہ ثواب عطا کر دے گا تو یہ فارغ بیٹھنے کا وقت کہاں سے آیا یہ بورونے کا ٹائم کہاں سے آیا ہم نے اپنے آپ کو بیکار کر لیا اور آپ نے نہیں بیکار پیدا کی ہم نے بیکار کر لیا ہم نے اپنے آپ کو زنگ لگا لیا ملت کا وہ جوان جس کو چاہیے تھا کہ وہ خاندان کے بیس پچاس ساٹھ لوگوں کو لے کر چلتا کفالت کرتا نمائندگی کرتا آگے بڑھ کے کہتا میں ہوں نہ گھبرانا نہ وہ نوجوان خود دکھ سناتا ہے رو رو کے وہ مجبوریاں سناتا ہے وہ کچھی کچھی باتیں کرتا ہے وہ کہتا ہے مجھے کالا جادو ہو گیا ہے وہ کہتا ہے فلانے کی نظر لگ گئی ہے وہ کہتا ہے چچا نے آگے نہیں جانے دیا وہ کہتا ہے میں ابباجی نے صحیح تقسیم نہیں کی تو میں پیچھے رہ گیا اتنی کمزور بات کرے گا اور وہ مسلمان اپنی صلاحیت کو پہچانے حضرت سعید شہرازی کے پاس ایک شخص نے بیٹھ کے اپنے دوستوں کی گلتیاں گنوانی شروع کر دیں ان میں یہ بھی گلتی ہے 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 تو حضرت سعید ہس بڑھیں فرمانے لگے اور یاد رکھ تیرے سجن بڑے ہی برے ہیں اور پانی بڑا بھی گندہ ہو نا تو آگ بجانے کے کام پھر بھی آ جایا کرتا ہے کوئی تو خوبی ان میں تلاش کر لینا پانی بڑا بھی گدلہ ہو تو آگ تو بجاتا ہے کہ نہیں بجاتا ہے